اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ویڈایٹر انسر ملک میں آج آپ سے ڈسکس کرنا جارہم لائف سٹاک انڈسٹری میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جس نے پاکستان کے سیکرو ڈیری فارم کو اپنی لیپیٹ میں لیا ہوئے نہ صرف ڈیری فارم بلکہ نیجی لیول کے تمام طرف فارم اور عام فارماتیس مسئلے کا شکار ہیں جسے ریپیٹ بریڈنگ کا نام دیا جاتا ہے ریپیٹ بریڈنگ سے مراج جامعوں میں حمل کا نہ ٹھائرنا اور پھر کیا آجواز ہی سکتے ہیں جن پر جیسے جامعوں میں حمل نہیں ٹھائرتا ان تمام طرح باتوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ ضرور سبسکرائب کریں سابنے بیل آئیکان پریس کرتے ہیں تاکہ آپ آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکیں جس کا ہیٹ سائیکل بلکل ناربر چال رہا ہے اور ایک مقررہ وقت پر ہیٹ سائنس شو کر رہی ہے اور جب اس کی میٹنگ کروائی جاتی ہے تو میٹنگ کے بعد اس کی میں کنسپشن نہیں ہوتی اس میں حمل نہیں ٹھائرتا اور یہی فینامنا جب تین یا اس سے زیادہ مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے تو اس گائے کون ریپیٹ بریڈر کا نام دیتے ہیں اور اس پورے فینامنا کو ریپیٹ بریڈنگ کہتے ہیں آخر کیا وجوات ہو سکتے ہیں ریپیٹ بریڈنگ کی چار میجر وجوات ہیں ریپیٹ بریڈنگ کی سب سے پہلے کنجینیٹل کال اس کے بعد منیج منٹل کال اس کے بعد انفیکشیس کال اور اس کے بعد نوٹریشنل کال یہ چار میجرز کال جن کی وجہ سے جو ریپیٹ بریڈنگ ہے وہ فینامنا سامنے آتا ہے سب سے پہلے میں ڈسکس کروں اگر کنجینیٹل کال تو کنجینیٹل کال میں جتنی بھی جنیٹکس ہے وہ انوالو ہے کہ جانور کی جو اووریز ہیں وہ نارمل نہیں ہیں یا اگر اووریز نارمل ہیں تو ان کا فنکشن نارمل نہیں ہے یا اووریز بلکل ہی میس ہیں تو اس کے ساتھ جو دوسری طرح فینامنا آ جاتا ہے جو اس کی اووی ڈاکٹ ہے اس میں کوئی ایک پرابلمز ہیں کوئی ٹیومر ٹائپ ڈیولپ ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ آگے فنکشن نیٹ کرے تو جانور میں فنکشن نہیں ہوتی جو بچہ بننے کا عمل ہے وہ نہیں ہوتا ہے اگر بچہ بننے کا عمل ہوگتا بھی ہے تو جو بچہ جو زائنبورٹ ہے وہ تقریباً بارہ سے پانگرہ دن تک جا کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور دوبارہ جانورٹ اپنا نارمل ہیٹ سائنش ہو کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو جانور میں کنسپشن ہو گئی ہے لیکن جب وہ بیارس یا پینتالیس دن تک پہنچتا ہے جو ایک ڈیفرینشیشن سٹیج ہوتی ہے اس سے پہلے جو ایمبریو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جانورٹھائی یا تین ماہ بعد دوبارہ ہیٹ سائنش ہو کرتا ہے تو یہ بھی ریپیٹ بریڈنگ میں آ جاتے ہیں اسی کے ساتھ اگر ہم مزید اس کے ڈسکس کریں ہرمون کی ڈیفیشنسی بھی ریپیٹ بریڈنگ کاز کرتے ہیں کیونکہ میجر اوز ہوتا ہے ہرمون کا اس پورے میکنیزم کو ریگولیٹ کرنے میں جس میں ایسٹروجن ہے اکسیٹوسین ہے پروجیسٹرون ہے لٹنائزنگ ہرمون ہے جنرچ یہ جتنے بھی ہرمون ہے یہ ایک خاص لیول ہوتا ہے ان کا جن کی وجہ سے جانور میں کنسپشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگر میں موک کروے انفیکشیس کاز تو انفیکشیس کاز میں موسٹی جو بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن وہ انوال ہیں جو بیکٹیریل انفیکشن ہے موسٹیو لائیس ٹیپلو کوکس ٹیپلو کوکس ٹیپلو کوکس یہ جتنے بھی بیکٹیریاں ہیں یہ جا کر ریپروڈیکٹیو ڈریک کے اندر بروڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہاں جا کر کالونیز بناتے ہیں اور پس کریٹ کر دیتے ہیں جس سے مینڈو میٹرائیٹس میٹرائیٹس یا سرویسائٹس کا نام دیتے ہیں یہ جب بھی آپ کا اینیمل ہیٹ میں آتا ہے جب اس کو انسیمینیٹ کرواتے ہیں تو انسیمینیشن کے دوران جیسے انسیمینیشن ہوتے ہیں تو اسپرمیٹرزو ہوا جاتے ہیں تو وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے وہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پلیس تک نہیں پہنچ سکتا اسی کے ساتھ اگر ہم ڈسکس کریں فنگل کال تو فنگل میں مختلف قسم کی جو فنگس کی سپیشید ہیں میوکار ہے اسپرجیلس فیمیٹس ہے کینڈیڈا ہیل بگین ہے یا یہ جتنی بھی فنگل فنگس ہیں یہ جا کر ہم انفیکشن کال کرتی ہیں سو ریپروڈیکٹو ڈرائیٹ کے اندر یوٹریس کے اندر جس کی وجہ سے جانور ہیٹ سائنڈ دوبارہ شو کرتا ہے اور اس میں کنسپشن نہیں ہوتی اس کے بعد اگر میں موف کروں نیوتریشنل کال تو منرل بہت امپورٹنٹ رول کلی کرتے ہیں جانور میں جب آپ جانور کو صحیح معنی سے منرل لئین دیتے ہیں اس کی جو یوٹرس ہے جتنا بھی اس کی اوریز ہے ان کی صحیح معنی توکر نہیں ہوتی اس کی گروہ نہیں ہوتی جب گروہ نہیں ہوتی ان میں فولیکل نہیں بنتے تو تو جو میجرن منرلوں ہیں proteins ہیں faśporous ہائے اور آئوین ہیں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلی کرتے ہیں اس کے ساتھ کیروٹین بہت امپورٹنٹ ہے انگریڈینٹ ہے جو کہ اس پورے فینامنا کو ریگولیٹ کروا رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ جو جانور کا وزن ہے وہ بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے اگر کراس ایچ ایف ہے تو اس کا وزن اگر دو سو ستر سے دو سو نوے کلو تک پہنچتا ہے تو پھر وہ جا کر انسیمنیشن کے قابل ہوتی ہے ہیٹ سائن شو کرتے ہیں اور انسیمنیشن کے کنسیپچن اس میں ہوتی ہے اگر جرسی کراس ہے تو وہ ٹو فورٹی ٹو ٹو سکسٹی فائیو کے جی تک پہنچتے ہیں تو پھر جا کر وہ ہیٹ سائن شو کرتے ہیں اور کنسیپچن کے قابل ہوتی ہے اس کے بعد جو ویٹامن سی ہے وہ بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے اس پورے فینامنا کو ریگولیٹ کرنے میں اب بہت سے فارمرز جو ہیں وہ ملک تو لے رہے ہوتے ہیں جانور سے لیکن ریوارڈ کے طور پر اس کو کوئی منرل یا وائٹامن سپلیمنٹ کے طور پر نہیں دے رہے ہوتے جس وجہ سے جتنے بھی منرلز ہوتے ہیں جانور کے یا وائٹامن ہوتے ہیں وہ دودھ کی شکل میں فارمرز کو تو مل رہے ہوتے ہیں لیکن جانور کو جن کی ضرورت ہے وہ اسے نہیں دے سکتے اور پھر جانور ریپیٹ آہ بلڈنگ چھو کرتا ہے اور جانور میں دوبارہ وہ ہیٹ سائن ہوتے ہیں اس میں کنسیپچن نہیں ہوتی یہ جتنے بھی ریزن ہیں یہ ایک اپنی حقوق کی وجہ سے یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے بعد اگر میں ڈسکس کروں اس کی منیجمنٹل کا تو میں سمجھتا ہوں ریپیٹ بلڈنگ میں سب سے بڑا ایسی جو ہے وہ منیجمنٹل ہے منیجمنٹ میں سب سے پہلے اگر میں ڈسکس کروں سیمن سیمن میں لوگ والٹی سیمن ہو سکتا ہے یا وہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران اس کا ٹیمپریجر مینٹین نہیں ہو سکا یا جو سیمن جس ٹراب میں ڈالنا تھا وہ سیمن اس ٹراب میں نہیں ڈالا جاتا اور بعض اوقات جو آہ کروموسونز ہوتے ہیں ان کی آپس میں میچ نہیں کرتے اور اس وجہ سے بھی آہ ریپیٹ بلڈنگ شو ہوتی ہے یا اور اینیمالز میں آہ دوبارہ ہیٹ سائن شو ہوتے ہیں ان میں کنسیپچن نہیں ہوتی اسی کے ساتھ جو ٹیمپریچر وہ بہت امپرٹنٹ رولنگ پلے کرتا ہے جب سپرمیٹوزوہ جو سیمن ہے اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہوگا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس وجہ سے بھی جانور میں کنسیپچن کے چاند بلکل مائنس ہیں اس کے ساتھ اگر میں ڈسکس کروں جو اے اے ٹیکنیشن ہیں وہ اسے چیز کا باعث بن سکتا ہے جو اے اے ٹیکنیشن اے اے ٹیکنیشن آہ موسلی ان ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے جب وہ اے اے کرنے جاتا ہے تو وہ صحیح ٹائم جج نہیں کر سکتا کہ اس کی اوگولیشن ہو چکی ہے یا اس کی اوگولیشن ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے وہ جا کر انسیمنیشن تو کر دیتا ہے لیکن بعد میں جتنے تک اس کا ہوتی ہے اتنے تک اس کے جو سپرموڈوزوہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے یا موسلی وہ ان ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جو اے گن ہے اس کو سریکس اسے سریکس سے اے اے گن کرس نہیں ہوتی جس وجہ سے جو اتنی بھی وہ سریکس ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے جو سریکس کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے میں راڈ گزاروں لیکن جو راڈ ہے وہ ریکٹم کے اندر چلا جاتا ہے وہ ایک زخم بنا دیتا ہے پھر یہی زخم لیڈ کرتا ہے کہ انفیکشن انفیکشن سے پھر ریپیٹ بریڈنگ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پھر سامنے آنے ہی ہو جاتی ہیں اسی کے ساتھ جو بھل ہے اس کو بہت امپورٹن رول ہے اگر تو بعض اوقات دیکھنے کو ملا ہے کہ بھل جس کو انفیکشن آفت بنائل انفیکشن ہے اور دوبارہ اس کے میٹنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہی انفیکشن ٹرانسفور ہوتا ہے فیمیل میں کوشش کرنے چاہیے کہ اچھے بھل سے میٹنگ کروانی چاہیے اور اگر آپ یہی کروا رہے ہیں تو اچھے نسل کے جو بھل ہے اس کے آپ انسیمنیشن کروائیں اس کے بارے میں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف محب کروں تو ٹریٹمنٹ اس کا بہت ہی کمپلیکس ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ جو اس کی پرپر ڈائیگروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے کہ کیا وجہ ہو سکتے ہیں اس میں مینجمنٹل یشو ہوا رہا ہے نوٹریشنل ہوا رہا ہے کنجینیٹل کوئی پرابلم ہے یا یہ جتنی بھی چیزیں آجاتی ہیں یہ ساری اس کے ڈائیگروس کا لگ میں بہت مشکل ہوتا ہے تو میرے جو اپنے ایکسپینینس بیسٹ ہے یا جتنی بھی تھیوریس بیسٹ ہے ان کے حوالے سے اگر میں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرح جاؤں تو جو جنٹا مائسین ہے وہ بہت زیادہ ایٹی پرسنٹ اس کے مطلب کے وہ ایفیکٹیو ہے جو ریپیٹ بریڈنگ ہے اس میں اس کے بعد جو ٹیٹرا سائیکلین گروپس ہیں وہ ٹیسان پوائٹ ایٹ پرسنٹ ایفیکٹیو ہیں تو اور اس کے ساتھ اگر میں ایمپیسلین کے بات کو تو ایمپیسلین جو ہے وہ بہت رزیسٹنٹ ہے نہ یوز کہہ جائے تو بہتر ہے یہ کچھ انٹیبائٹکس ہوتے ہیں جو انٹرائیوٹرائنٹ ضرب کرتے ہیں اور مختلف مارکیٹس میں جو آویلیبل ہیں انٹرائیوٹرائنٹ ٹیوبز وہ بھی آپ انزارڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ 0.1% جو ہے وہ بھی آپ یوز کرتے ہیں ایسا ڈسنفیکٹنٹ کے طور پر اگر کوئی انفیکشن ہے یا کوئی بیٹریل گروتھ ہے تو اس سے آپ اچھوٹکار حاصل کر سکتے ہیں آپ جب اینیمل آہ کو انٹرائیوٹرائنٹ ٹیوب آہ انزارڈ کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کا اینیمل پانچ سات دن بعد اگر ہیٹ میں آتا ہے تو اس کو انسیمنیٹ نہ کرویں کیونکہ جو ایک اس کا سائیکل چال رہا ہوتا ہے وہ اسی سائیکل پہ وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ ایفیکٹیو سائیکل نہیں ہوتا بہتر ہے کہ آپ جو نیکس سائیکل ہے اس اوجس میں جا کر اس کی آہ نیچنل سروسز یا اس کو اے ای کرویں اگر آپ نیچنل سروسز کرو رہی ہیں ایک چھے اگر آپ نیچنل soutوٹ نہیں کرویارے تو آپ تین یا چار مرتبہ اس کی آہ جو اے ای کرo ہیں destاکہ جو فریشت ہوسی 2500زویں وہ جا کر اوولیٹ کریں جو ایکٹیوwatch رہی جا کر ایک کے ساتھ آہ ملیں اور اس کو آگے جو پہلے پروسیجر Ruby اب اس پینیٹریٹ کرے گا اور پینیٹریشن کے بعد جتنا بھی جو اپنا اس کا ڈیوکلک میٹیریل ہوگا وہ جا کرنیزٹ کرے گا اور اس سے ظاہری بات ہے کہ ایک چانس ہے کہ اس میں ریپروڈکشن ہو سکتی ہے اگر میں مزید موقع کروں تو جیسے آپ اس کو یہ کرواتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ جی اے نارا چھانو جو ہے مختلف مارکیٹ میں اویلیبل ہیں بی جی ایف کو الفا کے نام سے آ رہے ہیں یہ آپ اس کو آئی ایم لگوا دیں اس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ اگر آپ کے جو 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 اویلیٹ نہیں کیا تو وہ اویلیٹ کر دے گی اگر اس نے اویلیٹ کر دیا تو وہ سپورٹ کرے گا اس کی کنسپشن کے لیے اسے کے ساتھ جو آپ ساتھ میں جو سپلیمنٹس ہیں وہ یوز کریں جو گاجر ہے وہ بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے اس کے دوران کیونکہ اس میں کیروٹین موجود ہوتی ہے ساتھ میں منرلز یوز کریں وائٹامن سی یوز کریں آپ تقریباً سات دن تک یہ چیزیں یوز کریں اور اس کے بعد آپ جب آئینیمل تیرہ دن تک پہنچتا ہے تھرٹین ڈییز آف اے اے ای 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 ایو پہنچتے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ جی ایناراج کا ہرمون لگاتے ہیں اسے یہ ہوگا کہ اس کا جو میکنیزم ہے وہ بوسٹ ہو جائے گا اس کے جو ہرمون دیں جو ریئیڈنسی ہرمون دیں پروجسٹرون وغیرہ وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس سے جانور میں کنسپشن ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ میں ان تمام فارمرز کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں جو اپنے ٹوٹکے اپلائی کرتے ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ پر ویجینل اس کو نمک ڈال رہے ہیں یا آپ کو گندی جڑی پوٹیوں کے دیج اس کے اندر ڈال رہے ہیں کہ یہ انسیمنیوٹ ہو جائے گی اسی سے اس کی جو ہے وہ پریگنٹ ہو جائے گی یا آپ جو اتنی بھی اس جانور کی ٹیل ہے اس کو پر ویجینل آپ اندر ڈال رہے ہیں یہ کیا میکنزم ہے یہ جانور زندگی کے ساتھ کیوں خیر رہے ہیں وہ بھی ایک زندہ رہو چیزوں سے بھی پین ہوتا ہے ان چیزوں کا کوئی میکنزم نہیں ہے میں فلی سٹڈی کر کے بیٹھا ہوں مجھ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں صحیح کوئی پروف نہیں ملا کہ ان کا کوئی میکنزم ہے یا یہ جا کر کوئی پیشل قسم کے ہرمونز ریلیز کرتے ہیں یا جا جا کر انفیکشن کو ختم کرتے ہیں اس طرح کا کوئی میکنزم نہیں ہے لہٰذا آپ میری ان تمام فارمرز کے گزارش ہے جو یہ اس طرح کی ٹوٹکے کر رہے ہیں وہ لہٰذا ان ٹوٹکوں سے باز آجیں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان سے یہ کنسپچن ہو سکے مزید کنسپچن کی بجائے نقصان ہوتے ہیں لہٰذا گزارش ہے آپ اس طرح کے کام مات کریں امیت کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا روز سبسکرائب کریں ساپنے بیل آئیکان پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہونے والی ہر نئی ویڈیو ہیل سکیں بہت شکریہ اللہ نگے بان